اسلام علیکم ایم محمد حسان حاشمی اور آج ہم بات کریں گے پروگرام 11.20 سے لے کے 11.22 تک اگر اس سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو وہ بہت آسانی آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ پروگرام کی جو ہے 11.20 statement ہے write a program that inputs a character from user and checks whether it is vowel or consonant so basically ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے جس میں ہم ایک character user سے حاصل کریں گے اور پھر اس کو چیک کریں گے کیا جو character user نے enter کیا ہے وہ vowel ہے یا consonant یاد رکھئے گا یہ پروگرام if else structure کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے but ہم اس کو switch statement کے ذریعے سے کریں گے سو سب سے پہلے ہم نے لکھا hash include stdio.h next line کے اندر ہم نے لکھا hash include conio.h angle brackets میں اس کو لکھنے کے بعد next line میں ہم نے main function لکھا اس کے بعد ہم نے curly bracket کو open کیا اب ہم نے یہاں پہ reference operator میں ہم نے جو پر variable c لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ رہیا اب switch کے اندر ہم لکھتے ہیں c curly bracket کو open کیا اس کے بعد ہم یہاں پہ پہلا case apply کرتے ہیں چونکہ میں نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ جو character data type اس کے لئے ہم نے یہاں پہ single quotation marks لازمی طور پہ لکھنے ہے جب ہم یہاں پہ value لکھیں گے اگر ہمارے پاس integer variable ہوگا تو اس کے لئے پھر ہمیں یہاں پہ single quotation marks لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی چونکہ اب ہم character variable کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں single quotation marks لکھنا ہے so case small a single quotation کے اندر لکھنے کے بعد colon sign پھر اس کے بعد case capital a single quotation میں لکھنے کے بعد colon لگانے کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں print f یہاں a کو دو دفعہ کیوں لکھا گیا ہے اگر user small a کا button press کرے یا capital a کا button press کرے تو دونوں صورتوں میں میسے جانا چاہیے you entered واؤول کیونکہ small a بھی واؤول ہے اور capital a یہ بھی واؤول ہے سو ہم دونوں کے لیے یہی میسے ڈسپلی کریں گے you entered واؤول اس کے بعد break statement لگانے کے بعد پہلے case کو ہم نے یہاں پہ ختم کر دیا اب second case کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں case e single quotation میں small اور second time capital e یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد colon sign لگانے کے بعد print f کے اندر میسے ڈسپلی کر دیں گے you entered واؤول اب اس کے بعد break statement لکھی اور اس کے بعد next third جو case ہمارے پاس ہے case i اور اس کے بعد capital i یہ دونوں respectively لکھے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ print f کے اندر پھر لکھ دیا you entered واؤول اب semi colon لگانے کے بعد break statement لگائی اور اس کے بعد چوتھا case جو ہم یہاں پہ apply کریں گے وہاں پہ لکھا ہوگا case o اور اس کے بعد capital o colon لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ print f کے اندر پھر لکھا you entered واؤول اس کے بعد ہم نے یہاں پہ break statement لگائی next ہم یہاں پہ لکھتے ہیں case u small اور اس کے بعد case u capital اس کے بعد ہم نے یہاں پہ print f کی statement کے اندر لکھا you entered واؤول اور break statement یہاں پہ لگا دی اب اگر کوئی اور button press کیا جاتا ہے ان buttons کے علاوہ keyboard سے تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پہ default لکھتے ہیں اس کے بعد colon sign لگانے کے بعد print f کے اندر ہم نے لکھ دیا you entered a consonant semi collar لگایا curly bracket کو off کیا get ch کا function لکھنے کے بعد curly bracket کو off کیا اب ہم اس program کو run کرتے ہیں اور run کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے output کیا نظر آتی ہے جب ہم نے program کو run کیا تو ہمارے پاس سب سے پہلی statement میں لکھا ہے enter an alphabet اب ہم یہاں پہ کوئی بھی alphabet اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں جو ہم alphabet لکھیں گے اس کے مطابق آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ output display چلتے ہیں next program 11.21 statement ہے write a program that inputs two numbers and one arithmetic operator it applies arithmetic operation on numbers on the basis of the operator by using switch statement یہاں ہم actually user سے دو number حاصل کریں گے اور ایک arithmetic operator بھی حاصل کریں گے اب arithmetic operators total 5 ہیں اگر آپ اس کے مطلق نہیں پتا تو chapter 9 میں arithmetic operator والے topic کو ضرور سنیں تاکہ آپ کو اس کے مطلق awareness مل سکے so basically ہم نے user سے دو numbers حاصل کرنے کے بعد ایک arithmetic operator یہاں apply کرنا ہے اور اس کے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں program statement شروع کریں hash include اس کے بعد ہم نے لکھا stdio.h next line ہم نے لکھا hash include con io.h next line میں main function لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ دو integer variables بنانے ہیں چونکہ دو values کی بات ہوئی تھی دو integer variable بنانے کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ int a اور b دو variable بنا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے arithmetic operator لگانا ہے تو ہم اس character declare کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ لکھا character op اس کے بعد next line کے اندر ہم نے یہاں پہ print f enter first number اس کے بعد operator and second number basically ہم user سے 3 چیزیں حاصل کر رہے ہیں یعنی 2 variable کی values اور اس کے بعد operator جو ہم apply کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد scanf کے اندر ہم نے لکھا %d %c %d basically ہم یہاں پہ پہلے number پہ number حاصل کریں گے پھر character حاصل کریں گے جو کہ operation ہے اور اس کے بعد تیسرے number پہ پھر number حاصل کریں گے switch کے اندر لکھتے ہیں operation جو ہم apply کرنا چاہتے ہیں arithmetic total operators 5 plus minus 3 multiplication or modulus ہم یہاں پہ سب سے پہلا case apply کرتے ہم لکھتے ہیں case quotation mark کے اندر ہم نے یہاں پہ sign لکھ دیا plus کا میں نے بتایا تھا کہ جب ہم character variable declare کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر single quotation mark ہی استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لکھنا لکھنا case minus single quotation marks کے اندر colon sign لگانے کے بعد print f ہم نے لکھا %d minus %d equals %d اور اس کے بعد ہم respectively variables کو لکھ دیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے a b a minus b end پہ semicolon لگانے کے بعد break statement لگا دیں گے next ہم یہاں پہ %d multiply by %d equals %d اور اس کے بعد variables کو ہم نے لکھا a b a multiply by b اس کے بعد break statement لکھنے کے بعد ہم next case apply کیا ہم نے لکھا case devian کے لیے ہم devian کا sign یہاں پہ apply کرتے ہیں single quotation marks کے لکھنے کے بعد colon لگایا next ہم نے یہاں a over b اب اس کے بعد semicolon لگایا break state میں لکھیں next line کے اندر case modulus کے لیے ہم % sign apply کریں print f کے اندر %d mod by %d لیکن یاد رکھئے گا یہاں double % sign apply کرنا ہے kyun % sign अप ne apply کرنا ہے single اگر آپ اس کو لکھیں گے % क sign تو یہ consider کرے گا کہ آپ نے یہاں format specify کو لکھا ہوا ہے so format specify سے بچھنے کے لیے آپ نے یہاں double % sign use کرنا ہے اور اس کے بعد ہم simply variables کو لکھ دیں گے a b a modulus b اب اس کے بعد break statement لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ default لکھنا ہے اگر ان سے ہٹ کے کوئی button دبایا جاتا ہے تو اس کے لیے default کا case run کرے گا default لکھنے کے بعد colon اس کے بعد printf میں ہم نے لکھ operator اور اس کے بعد curly bracket کو close کیا اس کے بعد get cs لکھا اور curly bracket جو main سے آ رہی ہے اس جب ہم اس program کو run کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے جو message آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا enter first number اس کے بعد operator and second number آپ نے یہاں پہ دکھا randomly کوئی بھی number اس کے بعد آپ نے کوئی بھی operator یہاں پہ apply کیا اور اس کے چلتے ہیں next program کی طرف 11.22 statement ہے write a program that inputs a value and type of conversion the program should then output the value after conversion the program should include the following conversions first option 1 inch equals 2.54 centimeter 1 gallon equals 3.785 liters 1 1 mile equals 1.609 kilometers 1 pound equals 0.4536 kilograms make sure that your program accepts only valid choices for the type of conversion اس program کے اندر ہم نے user سے conversion کی type حاصل کرنی ہے اگر وہ کوئی بھی button جو according to the scenario like C اگر press کرتا ہے تو centimeters میں conversion ہو گی hell press کرتا ہے kilometers میں g for kilograms now ہم سب سے پہلے program کو لکھنا شروع کرتے ہم نے لکھا hash include std iu dot h next line تاکہ Converience کا Pattern Define کیا جا سکے سو اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں Print F Enter Converience Type اور اس کے بعد Backslash N لکھنے کے بعد ہم یہاں پہ Converience کے جو Methods ہیں ان کو Highlight کرتے ہیں Print F کے اندر ہم نے لکھا C for centimeters Backslash N پھر Print F کی statement میں یاد رکھے گا یہ ساری Print F کی statements جو میں یہاں پہ لکھنے لگا آپ سمپلی ایک Print F کی statement میں بھی لکھ سکتے ہیں بٹر پروگرامنگ یہ ہے کہ آپ پہلے ادھر لیدہ Print F کی statements کو لکھیں سو Print F L for liters Backslash N لکھا اس کے بعد Print F K for kilometers اور Print F کی دوبارہ statement لکھیں G for kilograms اب اس کے بعد scanf کا فنکچن ہم نے یوز کیا %C reference operator اوپر جو variable ہم نے character con بنایا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا اس کے بعد next line کے اندر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں Print F enter a value جتنی amount کے اندر آپ نے value convert کرنی ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں scanf کے اندر آپ نے لکھا %F reference operator value اس کے بعد switch کے اندر آپ نے جو variable اوپر character c om ہے اس کو آپ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے curly bracket کو open کیا case سب سے پہلے ہم یہاں پہ c capital اور small میں لکھتے ہیں colon sign use کرنا ہے اور یاد رکھے گا چونکہ variable character ہے اس لئے single quotation marks لگانا نہ بھولیے گا Print F کے اندر ہم لکھیں گے value %F اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیں گے comma sign value multiply by 2.54 جیسے کہ ہم نے یہاں پہ شروع میں دیکھا تھا کہ ہم نے اگر inches کو centimeters کے اندر convert کرنا ہے تو 2.54 کے ساتھ ہم نے اس کو multiply کرنا تھا اس کے بعد ہم لکھتے ہیں case L small اور capital میں single quotation marks کے اندر اور colon sign لگانے کے بعد print F کے اندر ہم نے لکھا value %F value multiply by 3.785 اب ہم اس کو value کے ساتھ multiply کریں گے اگر ہم نے liters میں اس کو convert کرنا ہے اس کے بعد break لکھنے کے بعد next ہم لکھتے ہیں case K اب case small اور capital میں لکھنے کے بعد آپ نے print F کے اندر لکھا value %F value multiply by 1.609 اب آپ نے اس کو convert کر دیا اس کے بعد آپ یہاں پہ case G لگاتے ہیں case G basically kg کے اندر value کو convert کرنے کے لئے ہے so ہم نے یہاں پہ لکھا case G G for kilograms G basically ہمارے پاس جو ہے وہ kg کے لئے ہے اس لئے ہم یہاں پہ nomination کے لئے G for kilograms رکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد case G small اور capital میں ہم لکھتے ہیں اب یہاں پہ لکھیں گے value %F value multiply by 0.4536 break statements in sub cases کے ساتھ لازمی لکھئے گا اگر آپ نہیں لکھیں گے تو اس کے نزیدے میں سارے cases run کر جائیں گے اور جو آپ expect کر رہے ہیں result وہ آپ کو یہاں پہ display نہیں ہوگا ہم یہاں پہ default case apply کرتے ہیں اور اس میں ہم لکھتے ہیں printf invalid convergent type اگر آپ ان buttons سے ہٹ کے کوئی button press کریں گے تو وہاں یہ ورا message آپ کو display ہو جائے گا curly bracket بند کی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ getCH کا function لکھا اور main curly bracket بند کرنے کے بعد جب ہم اس program کو run کرتے ہیں تو ہم بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ جو value ہم یہاں پہ convert کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ وہ لکھنی ہے like ہم یہاں پہ c لکھیں گے تو centimeters میں value convert ہو جائے گی l لکھیں گے تو liters میں k لکھیں گے تو kilometers میں g لکھیں گے تو kilograms میں so ہم randomly یہاں پہ کوئی بھی ایک character press کرتے ہیں اب اگر تو character match ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ value enter کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ result display ہو جائے گا امید ہے آج کا lecture وہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی چیز کی آج کے lecture میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو comments میں ضرور mention کریے گا اس کے علاوہ email کے ذریعے سے بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے اس channel کو subscribe نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس channel کو subscribe کر لیں اور ساتھ موجود bell icon کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو وہ بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے lecture میں اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ حافظ